اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائے اطلاعات پھر دو ساشک آمان نے مولانا فضل الرحمن کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب آپ جس طرح خالی ہاتھ اسلام آباد آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹ گئے ٹویٹر پر جاری بیان میں فردوس آشک آمان نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ وطن باپس لوٹیں گے بانڈز کی شرط کو ہائی کورٹ نے مسترد نہیں محتل کیا امید ہے کہ نواز شریف عدالتی فیصلے کی پاس تاری کرتے ہوئے پاکستان باپس آئیں گے مائکرو سوفٹ کے بانی بل گئٹس نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا تعاون جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا کی ابو زبی میں مائکرو سوفٹ کے بانی بل گئٹس سے ملاقات ہوئی جس میں ڈاکٹر زفر نے بل گئٹس کو پولیو کے خاتمے اور حفاظتی ٹیکا جات پروگرام کی تفصیل بتائی ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ حفاظتی ٹیکا جات کی کوریج کو سو فیصد یقینی بنانے کے لیے پور عظم ہے پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے ایک مربوط اور جامعہ پلان تشکیل دے دیا ہے انسپیکٹر جانل آف پولیس خیبر پختون فارڈ ڈاکٹر محمد نائیم نے زلہ ایبٹ آباد کا دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے آر پیو دفتر ہزارہ ریجن میں نائے قائم شدہ دفتر ہیروز آف ہزارہ ٹرسٹ اور وکٹم سپورٹ سروس کا اختتہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا ہیروز آف ہزارہ ٹرسٹ اور وکٹم سپورٹ سروس آر پیو ہزارہ کا ایک منفرد اور اچھا قدم ہے جس پر میں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں چنیوڑ بھوانہ کے علاقہ کے رہائشی تین فٹ کے محسن علی کو بل آخر اپنے خوابوں کی شہزادی مل ہی گئی جس سے زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے بڑی دھوم دھام سے شادی کی گزشتہ روز بڑی دھوم دھام سے بینڈ باجوں اور ڈھول کی تھاپ پر اڑھائی فٹ کی امتیاز بی بی کو اپنی دلہن بنا کر گھر لے آیا رحیم یار خان لیندین کے تنازہ پر فیصل روڈ پر دو گروپوں میں تصادم ایک شخص جابہک جبکہ تین افراد زخمی دونوں گروپ کے درمیان فائرنگ سے حملہ آور گروپ میں سے ایک شخص جابہک ہو گیا رسکیو اہلکاروں نے جابہک شخص کی لاش کو شیخ زید ہسپتال منتقل کر دیا بنو تھانا میرا خیل کے حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ فائرنگ سے سی ٹی ڈی اہلکار چابہک لاش مقامی ہسپتال منتقل کر دی گئی وزیر اعظم امران خان کے موانے خصوصی برائے میڈیا یوسف بیگ مرزا عہدے سے مصطفی ہو گئے سرکاری ٹی وی پی ٹی وی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر یوسف بیگ مرزا کو 11 دسمبر 2018 کو وزیر اعظم کا موانے خصوصی برائے میڈیا مقرر کیا گیا تھا یوسف بیگ مرزا نے ایک سال سے بھی کم عرصہ گزارنے کے بعد عہدے سے استیفہ دیا ذرائع کے مطابق یوسف بیگ مرزا نے ذاتی وجہات کی بنا پر عہدے سے استیفہ دیا اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی نے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کی سمات روزانہ کی بنیاد پر سننے کا مطالبہ کیا پی ٹی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ کیس سے متعلق الیکشن کمیشن کے دس اکتوبر کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کے آنی نے کی پسرور چوینڈا بڈیانا روڈ پر ایکسیویٹر اور پونٹر سائیکل کی ٹکر حادثے میں انیس سالہ نوجوان عرفان جا بہک جبکہ ساتھی شدید زخمی حادثہ دھن کے بائیس پیش آئر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے لاش کو سیول ہسپتال پسرور منتقل کر دیا اوسم حمد ڈیرہ الہیار کے سیول ہسپتال کالونی میں چوکیدار ایسا خیل لہڑی کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گھر کا سارا سمان جل کر راک ہو گیا پپلا وزیراعظم میگا سپورٹ پروگرام 2019 ڈسٹرک میان والی میں گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول ہرنولی کا راج کبڑڈی کے ساتھ ساتھ ایتھلٹس مقابلوں میں گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول کے نونہار طالبہ علم چھائے رہے پوس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کر کے ٹروفی اپنے نام کر لی خانپور مہر میں سندھ کے ثقافتی دن کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی ریلی میں خانپور مہر کے مختلف نیجی سکولوں کے طالبہ نے شرکت کی شرکانے سندھ کے حق میں نارے لگائے میاں والی رکن قومی اسمبلیو جیئرمن قائمہ کمیٹی بھرائے دفاع امجد علی خان کی خصوصی گرانٹ سے وانڈی حاشم شاہ میں سوئی گیس کی فراہمی کا افتتح کر دیا گیا اس موقع پر سابق اپوزیشن لیڈر ایم سی میاں والی اسحاق خان کامرانی آغا مرتضی شاہ سابق کانسلر عزر حسن شاہ سابق کانسلر انور خان خیلی نے سوئی گیس کی فراہمی کا افتتح کیا اہل علاقہ نے سوئی گیس کی فراہمی پر رکن قومی اسمبلیو چیئرمن قائمہ کمیٹی بھرائے دفاع امجد علی خان کا شکریہ ادا کیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سید گھوسا نے وزیراعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم طاقت کا تانا ہمیں نہ دیں جس کیس کا تانا وزیراعظم نے ہمیں دیا ہے اس کیس میں باہر جانے کی اجازت بھی وزیراعظم نے خود دی گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے دواز شریف کے بیرون ملک روانگی کے بعد تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ ملک میں طاقت پر اور کمزور لوگوں کے لیے الگ الگ قانون ہیں چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ انصاف دے کر اس ملک کو ازاد کروائیں بہاولپور نیشنل ہائی وے پولس اور موٹر وے پولس نے اشرف شوگر مل انتظامیہ کے تعاون سے کاشتکاروں اور زمیندار حضرات کے لیے روڈ سیفٹی اگاہی سیمینار کا انعقاد کیا سیمینار کے انتظامیہ نے گنے کی ٹرالیوں کے ڈرائیور حضرات کو اگاہ کرتے ہوئے کہا لوڈنگ سے پہلے ٹرالی اور ٹریکٹر کے ٹائر کی فٹنس چیک کر لیں ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے ٹرالی کا ایک ٹائر پیلی لائن سے پیچھے رکھے ٹرالی کے پیچھے ریفلیکٹر پٹی لازمی لگوائیں اور کسی بھی قسم کے حادثے کی صورت میں موٹر وے پولیس کو اطلاع دے اسسسٹنٹ کمیشنر گھوٹکی نبیل زندو نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بازاروں کا دورہ کر کے اشیاء خردنوش کی قیمتیں معلوم کی گھوٹکی میں اشیاء خردنوش کے منپسند نرخے وصول کرنے والے دکانداروں اور مقدار میں کمی کرنے والے پیٹرول پمپ کے خلاف ٹریک ڈاؤن ایک لاکھ 32,000 روپے جرمانہ آئیت کیا تین گودام سیل کر دیئے گئے تاندلیا نوالا ڈرائیور کو نید آنے کی وجہ سے تیز رفتار کیری ڈبہ درخت سے جا ٹکرایا حادثے میں تین افراد موکہ پر جا بہک جبکہ پانچ افراد زخمی زخمیوں اور جا بہک افراد کو تحصیل ہیڈکوارٹر تاندلیا نوالا میں منتقل کر دیا گیا سمندری تھانہ صدر کے علاقہ میں خامد نے بیوی کو قتل کر دیا خامد نے کلہاری کے وار کر کے بیوی کا گلہ کار دیا مقتول نے شکیل سے پسند کی دوسری شادی کر رکھی تھی ملزم شکیل مسیح موقع سے فرار پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز